حضرت پیر سید زہر شاہ رامہ اللہ علیہ پاک پتن شیف آستانہ ہے ہمارا تو حضور اللہ ثانی سرکار کی ذات جو ہے وہ صرف فرد واحد ہی نہیں بہت بڑی شخصیت ہیں الحمدللہ کہ میں نے آپ میں وہ ساری صفات جو اللہ کے کسی نیک بندے سالے میں ہوتی ہیں وہ الحمدللہ پائی کہ ہماری خوشکسمتی یہ ہے کہ ہم لوگ ان سے استفادہ حاصل کریں ہمارے علماء و مشیخ کے آپ سربراہ ہیں الحمدللہ حضور اللہ ثانی سرکار سربراہ اس کو ہی بنایا جاتا ہے جس میں ساری خسلتیں کوالٹیاں ظہرن باطنن ہر قسم کی موجود ہوں تو اللہ پاک نے یہ ایسی استی ہمیں عطا فرمائی ہے دعا گویں کہ اللہ آپ سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں نے حضور اللہ ثانی سرکار میں یہ بات بھی دیکھی ہے کہ آپ نے خانکہ کے صرف نہیں ہو کے رہ گئے بلکہ آپ نے باہر نکل کر امام حسین کی وہ سنت جو ہے اس کو بھی عدا فرمایا ہے پھر محر لشارہ محول لالے آپ جب غادیانی کو جو ہے للکارہ تو یہ فتنہ فساد کو ختم کرنے کے لیے بھی حضور آپ میدان میں اللہ ثانی سرکار جو ہے آئے اور مالک حقیقی آپ کا سایہ ہمیشہ ہمیشہ آپ کے لیے ہمارے سروں پر قائم و دیم رکھے اور ہم درہ میں قدمیں سخنیں ہر طرح جو ہے آپ کے ساتھ تیار ہیں اور مالک آپ کے دست و بازو بننے کی ہمیں توفیق اور حمد جسارت عطا فرمائے ہمارے ساتھ تینہیں